اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سب لوگ امید ہے کہ آپ سب دوست ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بہت اچھے سے بیجی ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹوپک آپ نے جیسے کہ دیکھا ہے کہ آج ہم بات کریں گے کہ اگر اب جو سیزن چل رہا ہے جیسے کہ آج کل کی گرمی چل رہی ہے اگر اس سیزن کے اندر رنگ نیک اور الیکزنڈرائن وغیرہ اگر وہ بریڈ کر دیتے ہیں تو کیا اس میں سے بچے نکلیں گے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں اور کیا چانسز ہیں کہ بچے آگے جب نکل آئیں گے تو بچیں گے یا نہیں تو آج اسی کے بارے میں بات کریں گے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ میں جو ہر بار ہر ویڈیو میں کرتا ہوں دوستو فسائم ہے چینل پہ اور ابھی تک نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دبا دیں پہلے ایکن کو تاکہ فیوچر میں بھی جو بھی میں برڈ سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفکشن ملتا رہے سب سے پہلے اور آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہیں سب سے پہلے چلیں جی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کچھ برڈز ایسے ہوتے ہیں میں نے بہت دفعہ بتایا کہ کچھ برڈز ہوتے ہیں جو کہ بریڈنگ سیزن آنے پہ ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ برڈز ہوتے ہیں جو کہ لیٹ جو ہے نا بریڈ سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھیں جو کہ اچھے پیر ہوتے ہیں نا اور جن لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے سہی اور جن کے پیر بالکل ہنڈر پرسنٹ لگے ہوتے ہیں باؤنڈڈ پیر ہوتے ہیں وہ تو جیسے ہی اکتوبر کا سیزن مطلب اکتوبر کا منتھ آتا ہے ان کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی ان کے جو ہے نا بریڈنگ باکسز جو ہے نا اکتوبر سے پندرہ ایک دن پہلے لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے برڈ جو ہے نا وہ سیٹ ہو جائیں اکتوبر کے اندر ان کی بریڈ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے اچھا اب کچھ برڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسی سیزن کے اندر بریڈ کر دیتے ہیں اور کچھ پیر ہوتے ہیں جو کہ کافی لیٹ چلتے ہیں جیسے کہ الیکزنڈرائن کو لے لیں ٹھیک ہے الیکزنڈرائن بھی کبھی کبھار جلدی چل جاتا ہے اور کبھی کبھار لیٹ چلتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر رنگ نیک کی بات کریں تو رنگ نیک بھی جو ہے نا وہ کبھی کبھار جلدی چل جاتا ہے اکتوبر جو ہے نومبر اس کے آس پاس جو ہے نا چل جاتا ہے لیکن جو ہے کچھ ہوتے ہیں جو کہ مارچ اپریل اور مائی کے اندر جا کے بریڈ کرتے ہیں لیکن اگر تو آپ کے مطلب علاقے کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے تو وہ سکسیس فولی جو ہے نا ایکس بھی لے کر دیتے ہیں بچے بھی نکلاتے ہیں بچے پل بھی جاتے ہیں لیکن اگر آپ بہت زیادہ گرم علاقے کے اندر ہیں تو پھر اگر وہ بریڈ کر دیں گے گرمی کے اندر وہ بھی مائی کے مہینے میں تو چانسز بہت کام ہیں کام کیسے ہیں چانسز سب سے پہلے آپ کو رنگ نیک کا بتاتا ہوں ٹھیک ہے راہ کا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا رنگ نیک پیر جو ہے نا اگر وہ فل لگا ہوا ہو ٹھیک ہے اور آپ کے پاس فسٹ بریڈ ہو تو بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جلدی جلدی بریڈ آئے ہم اس کے بچے لیں اور بس اسی طرح چلتا جائے سی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے برڈ آپ کو بہت انتظار کرواتا ہے بریڈ کے لیے ٹھیک ہے جب اس کو وہ صحیح فیل کرے گا تب جا کہ وہ بریڈ کرے گا اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے برڈ کو سیزن آنے سے پہلی بوکس دے دیں تاکہ وہ اپنا بوکس کے اندر آنا جانا سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے اور بریڈ کے لیے تھوڑا بہت ریڈی ہو جائیں کروسنگ وغیرہ ان کی ہوج نہیں لگ جائے صحیح ہے تو اب جو پیر ہیں کچھ جو مائی کے اندر جا کے مطلب بریڈ کرتے ہیں اب ان کا جو ہے چانسز بہت کم ہوتے ہیں چانسز کم کیوں ہوتے ہیں ایک تو وہ جو ہوتا ہے بریڈ کا لاسٹ منت ہوتا ہے لاسٹ منت ہوتا ہے مر کے ورنہ ہوتا ہے اپرل تک ٹھیک ہے اپرل تک جو ہے نا وہ ایزی لی برڈ بریڈ کر سکتا ہے بچے نکال سکتا ہے ان کو پال سکتا ہے لیکن جو ایک اضافی اوپر انہوں نے منت دیا وینا مطلب اس کے اندر بھی تھوڑی بہت یہ بریڈ کر جاتے ہیں کیونکہ تھوڑا بہت موسم رات کے ٹائم تھنڈا ہوتا ہے دن کو شدید گرمی ہوتی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے اس میں روزے بھی ہوتے ہیں اور روزوں میں بھی کافی زیادہ گرمی ہوتی ٹھیک ہے اب جو وہ بریڈ کرتے ہیں تو ان کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ ایکس وہ دیں اچھا ایکس بھی دے دیئے انہوں نے پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ گرمی ہوتی ہے زیادہ وہ بوکس کے اندر ٹائم گزارتے ہیں کم جب وہ بوکس کے اندر ٹائم کم گزارتے ہیں تو انکیوبیشن کے لیے جو ہے نا جو صحیح پروسیس ہوتا ہے وہ جو تمیس ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھار ایکس جو انفرٹائل ہو جاتے ہیں اچھا اگر لکیلی آپ کے برڈ نے مائی کے اندر بریڈ کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں سے بچے بھی نکلے ہیں تو دوستو میں مانتا ہوں کہ جب تک آپ ٹیمپریچر منٹین نہیں کریں گے تو آپ کے بچے صحیح نہیں پلیں گے ورنہ ایک اس کا ایک اور چھوٹا سا میں آپ کو جو گاڑی بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا برڈ مائی کے اندر بریڈ کر جائے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے بوکس لگایا ہے تو بوکس کے جہاں سے آپ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ اس کا سائیڈ کھول دیں اور وہاں پہ جالی لگا دیں تاکہ کیا ہے کہ جو پیر ہے وہ بھی بینہ کسی ریکاورٹ جو ہے نا اپنے بوکس کے اندر جائے اگر وہ ایک دیئے ہوئے ہیں تو ایگز پہ بیٹھے ہیں اگر بچے ہیں تو ان کو صحیح سے پا لیں اس سے کہہ کہ ہوا کی وینٹیلیشن بھی ہوتی رہے گی اور آپ کے برڈ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی بچوں کو ہوگا اچھا اب اگر بات کریں کہ وہ بند رہے گا تب کیا ہوگا تو تب آپ کے پاس بہت کم چانسز ہوں گے کیونکہ اتنی اندر گرمی زیادہ ہو جاتی ایک تو برڈ کی خود کی ہیٹ اوپر سے گرمی برڈ آپ کا بوکس کے اندر بیٹھے گا چانسز ہیں کہ بچے نکلیں چانسز نہیں ہیں کہ نکلیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے گرمی کے اندر ڈیڈن شیل بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے گرمی کی وجہ سے تیمپریچر منٹین نہ ہونے کی وجہ سے اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس برڈ ہیپیلی بریڈ کرے تو سب سے پہلے اپشن تو یہ ہے کہ آپ اس کا جو ہے نا جیسے بریڈنگ سیزن آئے پندرہ دن پہلے آپ اس کے بوکسز وغیرہ ان کی ڈائٹ کافی اچھی کر دیں منت پہلے ٹھیک ہے یہ آپ کے برڈ کے لیے زبردست چوئیز ہے اور آپ کے لیے بھی اگر آپ برڈ کی بریڈ چاہتے ہیں تو لیکن اگر آپ آ کے مائی کے اندر آپ کا برڈ بریڈ کر جاتا ہے تو پھر اللہ کے حوالے ہے کہ اللہ کرے اچھا بہت پیر ہونا تو وہ بریڈ کر جاتا ہے چاہے جتنی مرضی گرمی ہو اور بچے بھی کبھی کبھار پال جاتے لیکن میرا آپ کو ذاتی مشورہ یہ ہے ٹھیک ہے دوستانہ مشورہ یہ ہے کہ جیسے جو ہے نا مائی کا منت سٹارٹ ہو تو آپ ان کے بریڈنگ بوکسز اتار دیا کریں تا کیونکہ اس میں کافی زیادہ جو ہے نا گرمی بڑھنے لگ جاتی ہے اگر آپ کے برڈ نے اپریل کے اندر بریڈ کر دی ہے تب آپ اپنے برڈ کے بچوں کو مائی کے اندر جا کے اٹھا لیں جب ان کی آنکھیں کھل جائیں خود ان کو ہینڈ فیڈ کروائیں کیونکہ جو ہے نا آپ کے بہت چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کے برڈ جو ہے نا ایکسپائر ہو جائیں بوکس کے اندر ہی بہت ہوتا ہے ایسے برڈ کو ہارٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے اتنی گرمی کی وجہ سے اور مطلب ہیلتھ ناٹ ٹھیک ہونے کی وجہ سے کیونکہ گرمی کے اندر اچھا اچھا بندہ جو ہے نا الیکسندرائن بھی کبھی کبار بہت لیٹ جو ہے نا سٹارٹ کرتے ہیں مریڈ لیکن کر بھی جاتے ہیں لیکن سیم آپ نے وہی جو ہے نا انٹریک لگانی ہے جو میں نے آپ کو بتائی بھی ہے کہ آپ نے وہ بوکس جو ہے ان کا جو سائٹ جہاں سے چیک کرتے ہیں آپ نے وہاں پہ جالی لگا دینی ہے تاکہ اگر آپ کا برڈ ایگز پہ ہو تو وہ ایزیلی ایگز پہ بیٹھے ان کو انکیبیٹ کریں ان میں سے بچے نکالنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اگر بچے نکلے ہوں تب بھی آپ نے وہ جالی لگا دینی ہے تاکہ ہوا کی وینٹیلیشن ہوتی رہے نہ برڈ کو مسئلہ بنے نہ بچوں کو بنے ٹھیک ہے اور ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جہاں پہ آپ کے برڈ اس ٹائم بریڈ کر رہے ہونا تو آپ نے وہاں پہ آنا جانا کم رکھنا ہے خاص کر جب آپ کا برڈ جو ہے ایگز پہ اور آپ نے اس کے سائیڈ والی جیالی لگائی ہو کیونکہ ایسے میں آپ ایک دم سے اندر آئیں گے برڈ آپ کا ڈرے گا ڈر کے باہر نکلے گا ایسے میں انڈے جو ہیں ادھر ادھر ہوں گے اور انڈے خراب ہو جائیں گے جو کہ کوئی بھی بریڈر نہیں چاہے گا کہ اس کے جو ہے ایگز خراب ہو تو یہ تھوڑی سی آج کی ٹپس تھی کہ آپ کس طرح سے بریڈ لے سکتے ہیں لائک گرمی کے اندر آپ کو بس منٹین کرنا ہے تیمپریچر ہیمیڈیٹی اور مطلب یہ گرمی ٹھیک ہے ان کا اپنے خیاس خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے برڈ کو بھی کوئی ایشو نہ ہو برڈ بھی ہیپیلی بریڈ کرے اگر اس کا لاسٹ منت میں بھی بریڈ کرنے کا موڈ ہو ٹھیک ہے تو آج کی یہ کچھ ٹپس تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا یہ تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں فرسٹ میں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں این نیکسٹ میری ویڈیو ہوگی انشاءاللہ برڈ کے شاورنگ پہ کہ برڈ کو کس طرح سے کول ڈاؤن رکھنا ہے گرمی کے اندر تاکہ وہ ہام پہ نہیں اور ان کو کوئی بھی مسئلہ نہ بنے انشاءاللہ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بریڈ پر اگر برڈ ہو تو ان کو شاور کرنا چاہیے یا نہیں امید آپ کو وہ بھی ویڈیو کافی پسند آئے گی ابھی کے لئے دیجئے جادر صرف کبھی نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گا تب تک اپنا اپنے برڈز کا گرمالوں کا رکھیں بہت سارا خیال دعاوں میں عاد رکھیں جی اللہ حافظ